بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے موضوع ہے ترشاوہ پھل یعنی سٹرس باغات اور اس وقت میں سٹرس باغات کے سلسلے میں ایک کیلنڈر گائیڈ وہ پیش کر رہا ہوں ہر دو ماہ پر محیط کاشتی امور پانی یعنی آپ پاشی کھا دیں تحفظ نباتات اور فیوچر کی پلانیگ اس ماہ میں کیا کرنی ہے ہر مہینے کا یعنی ہر پروگرام میں دو مہینوں کا میں احاطہ کرتا ہوں تو اس نشست میں میں دو مہینے ایک ستمبر اور دوسرا اکتوبر تو ستمبر میں پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے باغ کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے باغ کی کنڈیشن جب ہم دیکھتے ہیں باغ کی حالت تو نئے شگوفوں کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے اور پھل کی بڑوتری کا عمل بھی وہ جاری رہتا ہے بڑھ رہے ہوتا ہے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ستمبر میں یاد رکھیں کہ آپ ایک تو ناغے مکمل کر لیں اور نئے پودوں کے لیے گڑوں کو بھر دیں اور کھٹی کا بیج وہ کاشت کریں ستمبر میں اور پیوندکاری یعنی گریفٹنگ وہ بھی جاری رکھیں اور اس میں مجھے بڑا مزے کی بات بتاؤ کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ ایک ہی پودے پہ کیوں نہ سٹرس کے ایک ہی پودے پہ میں گریفٹنگ مختلف کروں اور اسی پہ میں یہ لیمو بھی لوں اور میٹھے بھی لوں اور اس کے بعد اسی پہ چکوترہ بھی لگے گریفروٹ اور اسی پہ کنوں اور اسی پہ ہی ریڈ بلڈ مارٹا اور اسی ذرا سالوں ستیانہ کی بھی شاہیں کادشاہ خود پہ ہو تو میں نے کوشش کی الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہوا اور ایک ہی پودے میں ہم نے بہت ساری الحمدللہ بہت ساری جتنی گریفٹنگ کے ذریعے پیوندکاری کے ذریعے مختلف جتنے سٹرس ممکن تھے وہ ہم نے اس سے حاصل کرتے رہے یہ پرانی بات ہے اب الحمدللہ یہ آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں اب البتہ گریفٹنگ کا سلسلہ وہ آپ امپروو کریں اپنے پودوں کو اور اس پہ آپ مختلف قسم کی تجربات کریں آپ کرنے چاہیے اور باقی آپ جتنے بھی آپ کے ہیں تیار شدہ پودے وہ انہیں فروفت کر دیں اور اس ستمبر میں ہی یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے جو سبز خاد کے لیے کوئی بھی جو فصل آپ نے بو رکھی ہے خاجنتر ہے یا گوارہ ہے اس کو لازمی ستمبر میں آپ زمین میں دبا دیں اور دبا کے پھر اس کے حل بغیرہ چلا کے پانی دیں گے تو انشاءاللہ وہ گلے سڑے گی اور اس سے زمین کی حالت بہتر ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے نائٹروجن جو کہ اگست میں آپ نے قسط ڈالنی تھی وہ اگر نہیں استعمال کی تو وہ ضرور ستمبر میں ڈال لیں باقی جو بھرے ہوئے ہیں گڑے ان گڑوں میں پانی ضرور لگا دیں تاکہ زمین یا مٹی وہ بیٹھ جائے اور بہاگات میں آپ پاشی بھی آپ دیکھ ضرورت کے مطابق آپ پاشی وہ بھی کریں استمبر میں اور باقی استمبر کے مہینے میں پلانٹ پروٹیکشن میئرز کے حوالے سے یا تحافظ نباتات کے سلسلے میں باقی تفصیلی معینہ کے بعد آپ پودوں پر موجود کیڑوں اور ان بیماریوں کا انصداد کریں باقی رہا کہ مالٹے کی جو اگیتی اقسام کی فروخت کا بندوبست لازمی کریں یہ فیوچر کی پلاننگ میں بتا رہا ہوں استمبر میں جو آپ نے پلان کرنا ہے یعنی مالٹے کی جو ارلی ورائیٹیز ہیں ان کی فروخت کا بندوبست وہ کریں اکتوبر میں تمام سٹرس کے باغبان حضرات وہ نوٹ فرمائیں کہ یہ اس میں باغ کی جب حالت دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگیتی اقسام کے پھل وہ پکنے یہ سمجھیں کہ وہ پکنے لگتے ہیں اگیتی اقسام کے پھل اور باقی اقسام کی جو رنگت ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے اس میں تبدیلی کا یہ مرحلہ ہے اور بڑوتری بھی یہ جاری رہتی ہے اکتوبر کے مہینے میں پھل کی بڑوتری لیکن یہ اگیتی اقسام کے پھل وہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اکتوبر کے مہینے اس کے میں آپ نے ایک تو کاشتی امور کے حوالے سے گڑوں کے وطر آنے پر آپ نئے پودے لگائیں اور باق میں حل اور گوڑی کا عمل کریں پہلے سے موجود کھٹی کی پنیری کی منتقلی کریں اور پیمند کاری کا عمل جاری رکھیں جنہیں اسٹمبر میں آپ نے شروع کی اتاد اکتوبر میں بھی گریفٹنگ کرتے رہے ان کی پیمند کاری ضروری ہے اور خادوں کا استعمال اس میں نہیں آپ نے کرنا اکتوبر میں اس کے انڈوں کی تلفی لازمی کر دیں اور آپ نے فیوچر کے لیے اگیتی فروٹ کا وہی فروخت کا جو بندوبستہ جو آپ استمبر میں میں نے کہا تھا اکتوبر میں بھی اس کا انتظام کریں تو یہ ہیں کاشتی امور اور پلانٹ پروٹیکشن مہیرز اور فیوچر پلاننگ جو آپ نے ستمبر اور اکتوبر میں کر گئے اب اس پروگرام کا لازٹ سیگمنٹ ایز یوزیل حدیث مبارک اور اس وقت موضو زبردست وہ ہے یتیموں کی سرپرستی تو اس میں حضور صلی اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ بخاری اور مسلم سے یہ میں پوٹ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے یتیموں کی نگہ داست کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی یعنی یہ شہادت ہے اور یہ درمیانی انگلی یعنی کہ شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا میں اور یتیم کی نگہ داست کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں سبحان اللہ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو نومبر اور دسمبر میں کیا کرنا ہے سٹرس کے باغبان حضرات انشاءاللہ یہ پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں گا اس وقت تک کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیمال سیمال